موسیقی ساجد خان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا گفتگو میں بولے ٹیم کے لیے پرفارم کر کے خوشی ہوئی خطرناک انگلیش بلے باز گھومتی گیندوں پر چکراتے رہے انگلیش کھلاڑی سپن کے جال میں پھز گئے ساجد اور نمان کی جوڑی نے تگنی کا ناچ نچا دیا ساجد خان نے دونوں ایننگز میں نو اور نمان علی نے گیارہ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دوسرے ٹیسٹ میں تمام بیس وکٹیں پاکستانی سپنرز نے حاصل کی ساجد خان اور نمان علی نے باون سال کے بعد ٹیسٹ کرکٹ کا ریکارڈ برابر کر دیا ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ساتھوہ موقع ہے کہ جب بیس وی ویس وکٹیں دو سپنرز نے حاصل کی کپتان شان محسوس کو مسلسل چھے ٹیسٹ میچز میں شکست کے بعد بطور کپتان بلاخیر پہلے ٹیسٹ میں کامیابی حاصل ہو گئی قومی ٹیسٹ کپتان نے ماش کے بعد گفتگو میں کہا تمام کھلاڑیوں نے جیت میں کردار ادا کیا بنگلہ دیس سیریز کے بعد اس سیریز میں تبدیلی کا پلان تھا نمان علی اور سعید خان نے بولنگ میں شاندار پرفارم کیا کامران غلام نے پریشر میں شاندار سینٹری سکور کی انگلش کپتان بن سٹوکز بولے وکٹ باتنگ کے لیے زیادہ آسان نہیں تھی باس کیچز ڈراپ کرنا مہرہ پڑا مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ سے متعلق حتمی فیصلہ آج متوقع چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سہدارات الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سپیکرز کے خطوط یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا وفاقی حکومت مخصوص نشستوں کے لیے پورا ازمت الیکشن کمیشن سے امیدیں بان لیں ذرائع کے مطابق تمام جماعتوں نے مخصوص نشستوں پر موطل ارکان کو پارلمنٹ ہاؤس میں بلا لیا الیکشن کمیشن سے بحالی کی صورت میں ارکان ایوان میں حاضر ہوں گے ہم ہر سال شہیدوں کو خراج و عقیدت پیش کرنے کے لیے شہدہ اے کارساز آتے ہیں سانہ اے کارساز کے وقت بے نظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھا دھماکے کے بعد بھی کارکنان محترمہ کے لیے ٹرک کی جانے با رہے تھے پہلے دھماکے میں ایسا محسوس ہوا جیسے ٹرانسفارمر پھٹا ہے وزیرالہ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا ایک منٹ کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا تھا کارکنان کو شہید ہوتے ہوئے خود دیکھا اٹھارہ اکتوبر کی تاریخ کافی لوگوں کو یاد رہے گی چھبیس میں آئینی تنمیم کا معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا صدارہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کریں گے اجلاس آج دوپہر دو بجے پارلمنٹ ہاؤس میں ہوگا پیپلز پارٹی قیادت میں آراکین اسمبلی کو پارلیمانی اجلاس میں پہنچنے کی ہدایت کر دی قیادت پارلیمانی اجلاس میں آراکین کو جے ایو آئے سے ہونے والی ملقات کے بارے میں آگاہ کرے گی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی امریکی جیل سے رہائی اور وطن واپسی کیس میں بڑی پیش رافت حکومت پاکستان کا ڈاکٹر آفیا صدیقی کی سزا معافی کے لیے امریکی صدر کو خط وزیراعظم شباز شریف نے سزا معافی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھا ایڈیشنل ایٹورنی جورنل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا جسٹس سردار اجاز نے آفیا صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سمات کی اور کیا تب ریز اور تہنیت تابیر کو دوبارہ سے شادی پر امادہ کر لیں گے خیام تابیر کو نکاح پر امادہ کر لے گا ایک لڑکی کی ایسی کہانی جو اپنے بابا کی زندگی کی حالات سے باہر نکل کر کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی دیکھیں سسپنس سے بھرپوٹ ہالے فلم بول کہانی کی تیر وی کس وہ جو میرا سایا ہو آج رات آٹھ بجے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے